امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی تیرانوے ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو انیاسی میں ون سیونٹی نائن میں ان کا انتقال ہوا بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں اور صلف سالحین کی فہرست میں سے بہت بڑا نام امام مالک رحمہ اللہ کا ہے مدینہ کے اندر اپنی پوری زندگی تقریباً گزار دی اسی لیے ان کو امام و داری ہجرہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے امام امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے پہلا واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے کونسی کتاب معطہ جس کا نام ہے جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی ہے ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے معطہ نام سے میم وعو طا اور علیف یا حمزہ تو انہوں نے کتاب لکھی تو جس زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے تو اسی زمانے میں اسی نام کی کتاب کئی ایک اور لوگ بھی لکھ رہے تھے تو بعض لوگ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا فائدہ ہے آپ بھی لکھ رہے ہیں اور آپ کے جیسی اسی نام کی اور لوگ بھی کتاب لکھ رہے ہیں تو کیا فائدہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ٹھیک آپ لوگ بول رہے ہیں مان لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ کہ اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں تو ان کو دکھایا گیا بتایا گیا ثبوت فراہم کیا گیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑا تاریخی جملہ اور بہترین جملہ ارشاد فرمایا مَا کَانَ لِلَّهِ بَقِيَا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باقی لوگوں کی بات غلط ہے یا باقی لوگوں کا کلام غلط ہے باقی لوگوں کی جو ہے یہ تصنیف یہ تعلیف یہ کتاب جو ہے غلط ہے یا باقی لوگوں پر انہوں نے کوئی برا تبصیرہ نہیں کیا بلکہ ایک جملہ کہا مَا کَانَ لِلَّهِ بَقِيَا ٹھیک ہے میں بھی کام کر رہا ہوں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں میں بھی حدیث لکھ رہا ہوں اور لوگ بھی حدیث لکھ رہے ہیں لیکن کام کس کا پائے دار ہے کام کس کا مضبوط ہوگا مَا کَانَ لِلَّهِ بَقِيَا جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہی باقی رہے ہیں وہی باقی رہے گا اور آج دیکھیں کہ تقریباً تیرہ صدی ہجری گزر چکی ہے تیرہ سو سال گزر چکے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی جو کتاب لکھی معطا نام سے اس کو تو تقریباً پوری دنیا جانتی ہے لیکن باقی لوگوں نے جو معطا نام کی کتاب لکھی وہ ہر کوئی نہیں جانتا یا اکہ دکہ لوگ جانتے ہیں بلکہ تقریباً علماء بھی نہیں جانتے کہ معطا کے نام سے اور کون کون سی کتاب ہے اس زمانے میں کس کس نے لکھی اور کون کون سی لکھی گئی اس میں ہمارے لئے سبق کیا ہے سبق ہمارے لئے ہے کہ ہم جو کام کریں عبادت کا نیکی کا خیر کا بھلائی کا وہ صرف اللہ کے لئے ہمیں کرنا چاہیے آپ نماز میں مسجد کے اندر آ رہے ہیں ایسی کی ہوا کھانے کے لئے آ رہے ہیں اللہ کے لئے نماز پڑھنے آ رہے ہیں آپ کی نیت آپ کہیں کوئی اور کام کر رہے ہیں مسجد میں پیسے لگا رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہے اللہ کے لئے ہوگا تو خجور کا ایک ٹکڑا بھی ہوگا تو وہ آپ کو جاننم سے بچانے کے لئے کافی ہوگا لیکن اگر ایک کروڑ بھی آپ دے دے اللہ کے لئے نیکی آپ نے تو آپ کو اس کا ایک پیسہ بھی فاہدہ نہیں ملے گا واپسی کے طور پر اس لئے جو بھی نیکی کا کام کریں وہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہونا چاہیے اس لئے شریعت نے بہت بڑا اصول دے دیا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسی نیت ہوگی ویسی برکت بھی ہوگی دوسرا واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی حدیث کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے امامِ مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امامِ مالک رحمہ اللہ سے یعنی اپنے استاد سے صرف دو سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ایک سو اکیسی ہجری میں کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے استاد امامِ مالک رحمہ اللہ کے درس میں آیا اور وہ درس دے رہے تھے حدیث لوگوں کو بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے کہتے ہیں اسی دوران مجھے لگا کہ امامِ مالک رحمہ اللہ کو کچھ تکلیف ہوئی ہے اور بعد میں کہتے ہیں جب میں نے پوچھا تھا تو ایک بچھو نے دورانِ درس وہ کہیں سے آ گیا اور اس نے ان کو ڈس لیا یا ڈنک مار دیا اور تقریباً دس مرتبہ اس بچھو نے ان کو ڈنک مارا لیکن امامِ مالک رحمہ اللہ جو کی حدیث بتا رہے تھے حدیث سمجھا رہے تھے انہوں نے افت تک نہیں کیا ان کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوئی اور انہوں نے درس دینا سٹاپ نہیں کیا بند نہیں کیا بلکہ کنٹینیو لگے رہے ہاں ان کے چہرے سے اثر ظاہر ہو گیا کہ ضرور ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا ہے اور ان کا چہرہ تقریباً پیلا پڑ گیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب درس ختم ہوا سارے لوگ چلے گئے میں استاد کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا تو امامِ مالک رحمہ اللہ نے پورا واقعہ بتایا اور ساتھی ساتھ وضاحت بھی کی کہا یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے اندر صبر بہت ہے یا مجھے طاقت بہت ہے یا مجھے بچو کے ڈنک مار دینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ میں نے صرف اور صرف ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت اور توقیر کے طور پر کیا کہ میں حدیث کا درس دے رہا ہوں اور اس دوران اگر میں بچو کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی اس تکلیف کا میں اظہار کرتا درس روک دیتا تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور آپ کی حدیث کی عزمت کے خلاف یہ بات ہو جاتی اس لیے میں نے دوران درس نہ اس کو روکا نہ تکلیف کا اظہار کیا اور میں مسلسل اس درس کو دینے میں لگا رہا آج ہمارے یہاں دیکھیں مسجد میں درس ہو رہا ہے اور کہیں درس ہو رہا ہے تو کوئی اپنی موبائل میں ہے کوئی بات چیت میں بلکہ بعض لوگ تو دورانے درس یہیں بیٹھے موبائل اٹھا کر بات بھی کرنے لگتے پھر ٹھیک ہے آپ کو نہیں سننا ہے کوئی کام ہے ارجنت ہے کوئی مسئلہ چلے جائیے کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن آپ درس میں تکلیف دینے کا سبب بن رہے ہیں خلل پیدا کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے خلل پیدا ہو رہا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عظمت کے خلاف ہے اور ایسا دیکھیں تقریباً افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا بولنے والے کے ہاں بھی ہے تقریباً بیماری ہے سننے والوں کے ہاں بیماری ہے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی باتوں کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامیم کی عظمت ان کی جو ہے حدیث کی تعظیم ہمیں کرنا چاہیے اور تعظیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا اور دنیا والوں کو بتایا لوگوں کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم ایسے کی جاتی ہے ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے درس میں بیٹھے ہوں پورے سکون وقار کے ساتھ اللہ کی باتیں سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے یہ طریقہ ہونا چاہیے اور یہی اصول ہمیں اختیار کرنا چاہیے تو یہ دو واقعات ہے امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و توقیر کرنے آپ کے فرامین کی تعظیم کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن